ہیلو ایوری ونن ویلکم بیک ٹو دہ کار شاپ سو آج کل کی پیٹرول کی بڑھتے ادام دیکھتے ہوئے سارے کسٹمر سی این جی کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں تو اگر آپ بھی ایک سی این جی ہیچ بیک فلی لوڈیڈ فیچر کے ساتھ گاڈی ڈھونڈ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو ہے آپ کے لئے کیونکہ آج ہم ایک نہیں آج ہم آپ کے لئے دو اپشنز لے کر آئے ہیں جو کی سی این جی کے ساتھ تو ملی رہے ہیں اور ساتھ ماب کو فلی لوڈیڈ فیچر کے ساتھ میں مل رہے ہیں اب ان دونوں میں سے آپ کے پریوار اور آپ کے بینک بیلنس کے لئے کونسی گاڈی فٹ ہو رہی ہے تو جاننے کے لئے ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہے ہیں سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں کے انٹروڈکشن کی تو ہمارے رائٹ سائیڈ میں کھڑی ہے گرینڈ ڈائٹ ہے نیو اور سی آپ کو میگنا ویریانٹ میں مل رہے ہیں اور 2020 کے ریجسٹریشن کے ساتھ مل رہے ہیں اور کمپنی فٹیٹ سی این جی میں مل رہے ہیں اور اگر ہم لیفٹ سائیڈ میں بات کریں تو یہ ہمیں مل رہے ہیں فورڈ کی فیگو سب سے ٹاپ اینڈ ویریانٹ میں ٹائٹینیم میں اور اس میں بھی سی این جی لگی ہوئی ہے بس فر کتنا ہے کہ اس میں باہر سے سی این جی لگی ہے اور اس میں آپ کی کمپنی فٹیٹ سی این جی لگی ہے سو ڈائیمنشنز کی بات کریں تو ڈائیمنشن میں تو فورڈ فیگو تھوڑی سی اوپر نکل رہی ہے کیونکہ اس میں آپ کو گراؤنڈ کے رینز لیندھ ویری یہ سب زیادہ مل جاری ہے مگر بوٹ سپیس کی بات کریں تو فیگو میں تھوڑا سا سپیس کم ہے اور گرینڈ آئیٹن نیوز میں بوٹس پر تھوڑا سا زیادہ ہے سی این جی لگنے کے بعد آپ فیگو کے اندر کچھ بھی نہیں رکھ سکتے ہو بوٹ میں مگر گرینڈ آئیٹن نیوز کے اندر آپ لیپٹ آب بیگ یا کچھ چھوٹی موٹی چیزیں آپ رکھ سکتے ہو تو اتنی سی سپیس آپ کو اس میں زیادہ مل جاتی ہے ٹو سٹارس واسس فورڈ سٹار تو ان دونوں کی سیفٹی ریٹنگ میں اتنا انتر ہے کہ آپ کو گرینڈ آئیٹن نیوز دیلیور کرتی ہے ٹو سٹار ریٹنگ اور آپ کو فیگو دیلیور کرتی ہے فور سٹار ریٹنگ جو کی ان کیا ہے ہاں دونوں گاڑیوں میں ڈوال ائر بیگ ی بی ایس پلس ای بی ڈی ریئر پارکنگ سینسر یہ سب تو ملی جاتے ہیں مگر اگر آپ سیفٹی وائز بات کروگے تو سیفٹی وائز آپ کی فیگو تھوڑی سی زیادہ سیف رہنے والی ہے سو دونوں گاڑیوں کا ڈیش بورڈ لے آؤٹ تو کافی امپریسیو ہے مگر یہاں پہ آپ کو فیگو تھوڑی سی لیڈ لے لیتی ہے کیونکہ اس میں جو فیچرز اور ڈیش بورڈ لے آؤٹ مل رہا وہ تھوڑا سا اور زیادہ امپریسیو مل رہا ہے دیش بورڈ آپ پر آل بلیک میں ملتا ہے لٹ آف گلوسی بلیک فینش اور اس میں آپ فٹ این فینش بھی دیکھوگے تو کافی فائن ہے اور کافی پریمیم لک میں اس کا ڈیش بورڈ دیکھنے کو ملتا ہے سٹیرنگ ویل بھی دیکھوگے تو تھری سپورک میں اس کا سٹیرنگ ویل کافی پریمیم لک دیتا ہے سٹیرنگ ماؤنٹڈ کنٹرولز کے ساتھ ہم بات کرے گرینڈ اٹین نیوز کے ڈیش بورڈ تو یہ بھی کافی سولیڈ مل جاتا ہے آپ کو بس اس میں تھوڑی پریمیم فینش آپ کو کم آنے والی ہے باقی فٹ این فینش اس کی بھی کافی اچھی ہے سٹیرنگ اس کا بھی تھری سپورک میں مل رہا ہے اور سٹیرنگ ماؤنٹڈ کنٹرولز بھی آپ کو اس میں سارے مل جا رہے ہیں دونوں ہی گاڑیوں میں بیسک پریکٹیکیلیٹی کافی اچھے سے کورڈ ہے اگر ہم بات کریں فورڈ فیگو کی اگر آپ کو دو کپ ہولڈر مل جاتا ہے ایک بوٹل ہولڈر مل جاتا ہے اور یہاں پہ بھی تھوڑی سی سپیس مل جاتی ہے اس کے گلو بوکس میں بات کریں تو یہاں بھی آپ کو کافی اچھی سپیس ملتی ہے مگر آپ اس میں دیکھو گے تو آپ کو ٹویل وولٹ کا سوکٹ یہاں پہ دیا ہوا ہے اور یہاں پہ کوئی بھی آپ کو یو ایس بی سوکٹ یا پھر آکس کے بل کا سوکٹ نہیں دیا اس میں اگر بات کریں سوکٹ کی تو آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹ ایسا یو ایس بی کا سوکٹ دیا ہوا ہے ساتھ میں آپ کو فیگو میں ریئر گیٹ پہ کوئی بھی بوٹل بولڈر کا اپشن نہیں دیا گیا اور نہ ہی اس میں آپ کو ملتے ہیں ریئر ایسی بینڈز مپیریز میں نیوز کا سٹوریز تھوڑا زیادہ فریکٹیکل ہے کیونکہ آپ کو اس میں ایک اپن سٹوریز بھی مل جاتا ہے گلو باکس کے اوپر ساتھ میں آپ کو گلو باکس میں بھی کافی زیادہ سپیس مل جاتی ہے اور اس میں آپ کو یو ایس بی کی کنیکٹی بیٹی بھی یہی پی مل جاتی ہے جہاں پہ آپ کا فون ڈھانون رکھنے کا آپس فیچرز کی بات کرے تو دونوں میں آپ کو چاروں پاور وینڈو مل جاتی ہے فور سپیکر ساونڈ سسٹم مل جاتا ہے الیکٹرونک ایڈجسٹی پل سائیڈ میرر مل جاتے ہیں سٹیری ماؤنٹڈ کنٹرول مل جا رہا ہے اور آپ کو انہوں میں سینٹرل لاکنگ مل جاتی ہے مگر اگر اس میں فیگو کی ہائیلائٹس کی بات کرے تو اس میں آپ کو ایک ایڈیشنل پوش بٹن سٹارٹ مل جاتا ہے جو کی آپ کو گرینڈ ایٹن نیوز میں دیکھنے کو نہیں ملے گا گرینڈ ایٹن نیوز میں آپ کی کی والا فیچر آتا ہے ساتھ میں اگر بات کرے ویل کیپس کی تو اس میں آپ کو سپورٹی لکھ میں ویل کیپ مل جاتے ہیں مگر فیگو میں آپ کو آپ کو سپر سٹائلیس گل میٹل فینش کے ساتھ آپ کو ڈوال ٹون میں ایلوئی ویلز مل جاتے ہیں کمفرٹ کی بات کرے تو فیگو ہے جو ہماری سڑکوں کے لئے بیٹر ٹیونڈ ہے کیونکہ خراب راستے اور گڑے اس میں کم فیل ہوتے ہیں اور اس کا کیبن بھی کافی سٹیبل رہتا ہے گرینڈ ایٹن نیوز میں بھی آپ کو زیادہ کمپلینڈ نہیں ملے گی اس میں بھی کافی سٹیبل ہے اور اس کے بھی سسپینشن چوکر کافی اچھے ہیں لیکن فیگو چلانے کے بعد آپ کو یہ ضرور لگے گا کہ گرینڈ ایٹن سے زیادہ اچھا اور زیادہ کمفرٹیبل فیل آپ کو فیگو میں آ رہا ہے سب سے بڑا ڈیفرینس ان دونوں کے انجن میں یہ ہے کہ نیوز کو ملتا ہے ایک 4 سیلینڈر انجن اور فیگو کو ملتا ہے ایک 3 سیلینڈر انجن تو اس کمپیریزن میں فیگو میں تھوڑی سی نوائس اور وائبریشن زیادہ رہنے والی ہے اس کمپیر ٹو گرینڈ ایٹن نیوز مگر اگر پرفومنس کی بات کریں تو سی این جی پر پرفومنس دونوں کی کافی اچھے کیونکہ دونوں میں آپ کو 1.2 لٹر کا ہی انجن ملتا ہے اور باقی سٹری ٹو سٹری ڈرائب کی کریں تو اس میں آپ کو سی این جی پر لیک بھی نظر نہیں آنے والا دونوں گاڑیوں میں اور اگر ہم رننگ کاؤسٹ پر دھیان دے تو آپ دیکھ سکتے ہو سکرین پر گرینڈ ایٹن نیوز کی کتنی رننگ کاؤسٹ آ رہی ہے اور فورڈ فیگو کی کتنی رننگ کاؤسٹ آ رہی ہے پر کے جی تو سیدھی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں گاڑیاں آپ کا دیلی کا خرچہ بچائیں گی مگر اگر آپ نیوز لیں گے تو آپ کا چائے پانی کا بھی خرچہ ایکسٹرا بچ جائے گا اگر آپ اپنے پریبار کے لئے ایک پوکٹ فرینڈلی سی این جی کار ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ دونوں ہی گاڑیاں آپ کے لئے بیسٹ ہونے والی ہیں ان دونوں میں آپ کو فیچرز اور کمفرٹ تو ملتا ہی ہے بلکہ رننگ کاؤسٹ بھی دونوں کے پیٹرول کے مقابلے ایک دم آدھی ہو جاتی ہے ان دونوں ہی گاڑیوں کے بیچ میں فیگو آپ کو دے رہی ہے بیٹر سیفٹی کمفرٹ اور فیچر ایکسپیرینس وہی نیوز آپ کو دے رہی ہے بیٹر کیبن ایکسپیرینس ڈرائیو ایکسپیرینس اور ایک تھوڑی سی ایکسٹرا بوٹ سپیس جو کہ آپ کی کبھی نہ کبھی کام آنی ہی آنی ہے سو لاسٹ میں بچتی ہے دونوں گاڑیوں کی پرائزنگ تو سب سے پہلے بات کرتا ہے گرینڈ ایٹن نیوز کی پرائزنگ کی تو گرینڈ ایٹن نیوز آج ہم آپ کو دے دیں گے صرف اور صرف چھے لاکھ روپے میں جس میں آپ کو یہ سارے فیچرز ملیں گے جو جو ہم نے ویڈیو میں بتا ہے اور ساری چیزیں ہم نے کلیر کر دیا وہیں اگر بات کریں فیگو کی تو فیگو آپ کو مل جائے گی ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں تو یہ آپ کے اوپر ڈیوینڈ کرتا ہے کہ آپ نیوز پر خرچ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کرنا چاہتے ہیں فیگو پر خرچ تو وہ آپ کی چوئیز ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ کہاں خرچ کر سکتے ہیں تو آج کے لئے صرف اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے ریلیٹریٹ کوئی بھی کوئیری ہو تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور ہمیں واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر ان دونوں گاڑیو کی تیسٹ ڈرائیو چاہتے ہیں تو آپ ہمارے آفس پر ویڈیٹ کر سکتے ہیں جس کا ایڈریس بھی آپ کو سکرین کے اوپر شو ہو رہا ہوگا thank you so much bye bye